بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شگفتہ فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈیز بھائی شگفتہ تو آج ہم بنائیں گے چپلی کباب بکرائید سپیشل ریسپی بکرائید میں لوگ اسے بہت شوق سے بناتے ہیں اور بہت شوق سے کھاتے ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اگر پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ بہت ہی زبداز اور بہت مزیدار بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو چلیں آئیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ دو ادھا دھری مرچے ہیں ان کو میں نے اس طرح سے موٹا موٹا کٹ لیا تھا اس کو ہم چوپر میٹ کر دیں گے دھنیا ہے میرے پاس ون ٹیبلی سپون اس کو بھی میں نے کٹ کے اور اچھی طرح سے واش کر لیا تھا پودینہ ہے یہ بھی ون ٹیبلی سپون ہے اس کو بھی میں نے کٹ کے اور بہت اچھے سے واش کر لیا تھا پودینے میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے تو اس کو آپ بہت اچھے سے واش کیا کریں اب ان چیزوں کو ہم کور کر کے اور ہم انہیں گرینڈ کریں گے تقریباً ہم اسے ایک سے دو منٹ تک گرینڈ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے دیکھیں یہ ہرہ مسالہ گرینڈ ہو چکا ہے اب ہم اسے دیکھیں یہ دیکھیں آپ اب ہمارے پاس دیکھیں یہ کیمہ ہے یہ کیمہ میں نے یہاں پہ دیکھیں ہاف کیجی لیا ہے اور یہ بیپ کا کیمہ ہے کیمہ کے ساتھ آپ نے چکنائی ضرور لینی ہے چربی تھوڑی سی اس میں چکنائی ضرور ہونا چاہیے اس سے آپ کے چپلی کباب بہت اچھے بن کے ریڈی ہوں گے تو یہاں پہ میں نے چکنائی والا کیمہ لیا تھا یہ دیکھیں ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی گرینڈ کریں گے ہم نے کیمہ کو اتنا گرینڈ کرنا ہے کہ بلکل چکنہ ہو جائے یہ دیکھیں میں نے اس کو اتنا یہاں پہ گرینڈ کیا ہے کہ یہ دیکھیں اس کی پسائی اتنی کیے کہ بلکل چکنہ ہو چکا ہے تو ہم اس کو دیکھیں اب ایک بال میں نکال لیں گے کیمہ جتنا اچھا آپ کا پسائی ہوگا اترے زبدس آپ کے چپلی کباب بن کے ریڈی ہوں گے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کتنا چکنہ ہو چکا ہے ہمارا کیمہ یہ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے لحسان درک کا پیسٹ لیا ہے یہ اس میں اٹ کر دیں گے انڈہیں میرے پاس ایک ادت لیکن میں آدھا اٹ کروں گی کیونکہ میرے پاس ہاف کے جی کیمہ ہیں اگر ون کے جی ہو آپ کے پاس تو آپ پورا انڈہ اٹ کر لیں میں یہاں پہ آدھا انڈہ ہی اوز کروں گی اب یہ دیکھیں یہ ایک ادت بڑے سا اس کی پیاز ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا تھا بلکل باریک اور اس کا میں نے پانی نکال دیا تھا پانی اس میں نہیں جانا چاہیے نہیں تو اس سے ہمارے کباب ٹوٹ جائیں گے یہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے اب ٹیماتر ہے میرے پاس دیکھیں یہ ایک بڑے سائز کا ٹیماتر ہے جس کو میں نے کیوز میں چھوٹا چھوٹا کٹ لیا تھا یہ بھی ہم اس میں اٹ کر دیں گے ون ٹیبل سپون میرے پاس دیکھیں مکہی کا آٹا ہے یہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے اب ہم اس میں سپائسز اٹ کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کے کٹاوہ بھناوہ سابود دھنیا half table spoon کٹاو بھناوا سابوس زیرہ half table spoon چلی فلیکس حلدی میں نے یہاں پہ تھوڑی سی استعمال کیے نمک یہاں پہ میں نے half table spoon لیا ہے زیرہ سابوت میں نے یہاں پہ لیا ہے white half table spoon پیساوہ گرم مسالہ یہاں پہ میں نے half table spoon لیا ہے اب ان ساری چیزوں کو ہم بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم نے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو ہم نے خوب مسل مسل کے مکس کرنا ہے تاکہ یہ جو کیمے کے اندر سارا جو مسالہ ہے نا وہ بہت اچھی طرح سے میرینائٹ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے تقریباً اس کو پانچ سے چھ منٹ تک بہت اچھی طرح سے دیکھیں مکس کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبادہ ہمارے مسالے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لئے کور کر دیں گے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے کباب تیار کریں گے تو ہاتھ پہ میں نے لگا لیا ہے آئل آئل لگانے سے آپ کے کباب بہت اچھے سے تیار ہو جائیں گے اب ہاتھ پہ میں نے دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا کباب کا مسالہ اٹھایا ہے ہاتھ پہ گھما کے اس طرح سے اور ہم اس کو دیکھیں ٹیپ کریں گے اور یہ بہت آسانی سے اور بہت ایزی لی یہ تیار ہو جائیں گے اگر آپ کی کیمے کی پسائی اچھی ہوئی ہے نا اگر آپ نے کیمہ اچھا پسائی ہے تو آپ کے کباب یقین کریں بہترین بن کے ریڈی ہوں گے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے یہ دیکھیں آپ آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہوگا ہمارا کیمہ دیکھیں کتنا اچھا پسائی ہے بلکل چکنا ہو چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو میں پلیٹ میں رکھ دوں گی اور اسی طرح سے ہم اپنے باقی سارے کباب بھی دیکھیں تیار کر لیں گے یہ دیکھیں سارے کباب میں نے یہاں پہ تیار کر لیا ہے اب ہم اسے فرائے کریں گے تو آئل کو میں نے گرم کر لیا تھا ہم نے اس کو دیپ فرائے نہیں کرنا ہے چپلی کباب دیپ فرائے نہیں ہوتے تو بس یہاں پہ میں نے اتنا ہی آئل لیا ہے ایک ایک کر کے اس میں کباب ایٹ کریں گے آپ اسے توے پہ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ توے پہ بھی بہت بہترین بن کے ریڈی ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں میں نے اس میں کباب ایٹ کر دیئے اور دو سے تین منٹ تک ہم اس کو بلکل بھی نہیں چھویں گے دو سے تین منٹ بعد ہم اس کو ہلکا ساتھ اسے ہلائیں گے لیکن ہم نے اس کو فوراں سے بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا تو یہاں پہ دیکھیں کباب کو پکتے ہوئے تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ایک سپون لے لیں گے اس کی مدد سے اس کو دیکھیں اس طرح سے ٹن کریں گے یہ دیکھیں بہت ایزیلی اور بہت آرام سے یہ ٹن ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کباب کو میں نے ٹن کر لیا ہے آپ دوسرے سائٹ سے بھی تقریباً دو سے تین منٹ تک پکائیں گے اور ہم نے اس کو بلکل سیلو آج پہ پکانا ہے کیونکہ یہ تیز آج کے تیز آج کے اوپر یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو ہم نے اس کو سیلو آج پہ ہی پکرانا ہے تو اب یہاں پہ ہمارے کباب کو پکتے ہوئے تقریباً تین منٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہمارے کباب دیکھیں بلکل بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اسے ہم بھاڑ نکال لیں گے دیکھیں آپ کتنے زبادس اور کتنے بہترین بن کے ریڈی ہوئے ہیں آپ اس کی چمک دیکھیں کتنی شائن ہے اس میں یہ دیکھیں زبادس سے ہمارے چپلی کباب تیار ہو گئے ہیں اسی طرح سے ہم سارے کباب باہر نکال لیں گے اوائل کو آپ نے اچھی طرح سے نکال لینا ہے اور اسی طرح سے اور کباب ہم اٹ کر دیں گے کڑائی میں تو زبادس سے ہمارے دیکھیں چپلی کباب بن کے ریڈی ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زبادس بن کے ریڈی ہوتے ہیں ویڈیو اگر آج کے آپ کو پسند آئیے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں